جراسیم اور بکٹیریا پر مارنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے استعمال اس سینیٹیشن کے اعتبار سے کتنے زیادہ پڑ گیا اچھا یہ جو پلاسٹک بنتی ہے یہ بنتی ہے ایتھنول سے ایتھنول ایک مدر چیز ہے پر مولا کے اعتبار سے اس ایتھنول سے اس وقت کوئی ایک سب دس پرادکٹ بنایا جا رہی ہیں اس ایتھنول کو جائلیوٹ کر کے پیئے جو جراؤ گا جب چینی بناتے ہیں تو چینی سے غاب نکلتی ہے جس کو ملہشت کہتے ہیں اس ملہشت سے ایتھنول بنتا ہے اس ایتھنول سے پھر فائبر بنتا ہے تو جتنے ٹیٹران اور یہ کیرالین اور یہ جتنے کپڑوں کے دھاگے ہیں یہ سب فائبر اسی سے نکلتا ہے وہ درمیان میں آتا ہے تو قرآن مدید نے چودہ سا سال پہلے کہہ دیا کہ نقصان گوہ زیادہ ہیں وَمَنَاسِ وَلِلَّاسِ انسانوں کے یہ فائدہ بھی اس وقت اس کے فائدے کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج پتا چل رہا ہے کہ جی اس سے یہ اب ہم جو پیٹی پینے بیٹھیں ہیں اس میں جو ایتی پرسٹ ہیں ایتی فائل ففٹین اب یہ کیا ہے کچھ اس میں کورٹن ہے اور باقی اس میں سنٹھیٹک فائبر ہے وہ جو سنٹھیٹک فائبر ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے یہ جو ریان نکلا دھائیگا نکلا سنٹھیٹک یہ وہاں سے نکلتا ہے اچھا خوشبویں جتنی بھی ہیں یہ سب وہاں سے نکلتی ہیں ایتھنول سے چرہ چرہ کی خوشبویں وہاں سے بن رہی ہیں پلاسٹک جتنی بھی ہیں یہ سب وہاں ایتھنول سے نکل رہی ہیں ایتھوکا پلاسٹک کا آج انسان کی زندگی میں استعمال کتا زیادہ ہے یہ شطر بیگ اور یہ فلاں بیگ اور ہر گھر میں روز استعمال ہو رہے ہیں ہر چیز میں پلاسٹک جائے گی سو پلاسٹک کے استعمال بڑھ جا رہے ہیں تو ایک سو دس پروڈکٹ اس وقت ایتھنول سے بنائے جا رہے ہیں تو نقصان ہے مگر وَمَنَا فِعْلِ النَّاسِ چودہ سو سال پہلے ذرا آپ اس محول کو ذہن میں رہا کر سوچیں کہ اس محول میں کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھائی اس کے یہ قائدہ بھی ہوں گے نہیں سنسکتا تھا ذہن میں آئی نہیں سکتی تھی یہ چیزیں مگر قرآن پاکی حقانیہ دیکھئی وَمَنَا فِعْلِ النَّاسِ اور اس میں انسانوں کے لئے فائد ہوں گے مگر فائدہ تھوڑے ہیں اس کی جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ نقصان حیاء کو ختم کر دیتے ہیں اور حیاء کے ختم ہونے سے پورے دیش انسان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں حضرت گار میں منع فرمائے تو دین اسلام نے جہاں جس چیز کو منع کیا انسان کے انفرادی یا اجتماعی نقصان کی وجہ سے اس کو منع کیا فائدہ بھی ہمارا اپنا ہے فائدہ بھی ہمارا اپنا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اس پر عمل کرنا فطرت سلیمہ کے لئے بہت آسان ہے ایسال کے طور پر جن اسلام کی تعلیم ہے سچ بولنا اب سچ کی زندگی گزارنا آسان جوت کی زندگی گزارنا ہم اس کے لئے کام ارے دھوکہ دہی جوت خیانت یہ زندگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے سچ ہو امانت ہو صداقت ہو یہ چیز انسان کو سکون دے دیتی ہے تو دین اسلام نے سکون والے زندگی کی طرف بلایا اور بے سکونی والے کاموں سے انسان کو منع کر اب ملاوٹ کر کے بیچنا بے سکونی قدر کرتا ہے اس سے منع کر لیا تو اگر دین اسلام کے احکام پر اگر آپ غور کریں تو ہر ہر حکم میں فائدہ ہمارا اپنا ہے دین اسلام نے مومن کے فائدے کو سامنے رکھتا ہے حکمت ہے اللہ تعالی کی باتوں میں انسان ٹکرے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے وہ ان فائدے مند اصولوں تک نہیں پہنچ سکیں گے جس اسلام نے پہلے ہی بتا دیئے خدرت کی طرف سے اللہ تعالی کی دیکھو کیسے ہم پر مہدانی ہوئی کہ ہمیں پروتگار عالم نے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ خود بتا دی ہر وہ کام بتایا جو ہمارے یہ فائدہ مند تھا ہر اس کام سے منع کیا جو ہمارے یہ نقصان دیتا اصول یہی سمجھے لیں ہر کام میں ہر اس کام کرنے کو حکم دیا جو ہمارے یہ فائدہ مند ہر اس کام کرنے سے منع کیا جو ہمارے یہ نقصان دیتا اگر ہم دینی زندگی گزاریں کتنی ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم خود وقت بسے رہیں گے پریشانیوں سے بتنا مصیبتوں سے بتنا اور آج کے دور میں تو یہ جو پریشانی ہے یہ مستقل ایک بیماری بن گئی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے دیپریشن جہاں ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بندے کو کیا بیماری ہے تو اب اس میں ایک لغ مل گیا ہے اس کے نام میں دیپریشن پہلے دمانے میں جہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک نام تھا اس کے پاس الرجی وہ استعمال کر لیتا تھا اچھ کو کسی چیز سے الرجی ہے فوڈ الرجی ہے فلاں الرجی ہے فلاں الرجی ہے اچھا جی کام سے مٹ جاتا تھا اب اس کو ایک اور نیا لغ مل گیا دیپریشن تو داکٹروں کے مزے اب دائیگلوز کریں تو کریں نہیں کرتا ہے اچھا جی اس کو یا تو دیپریشن ہے یا اس کو الرجی ہے کسی پر کچھ نہ کچھ تو ہے نہ مصیبت اس دور میں آ کر بچینی پریشانی مستقل ایک بیماری بن گئی اور اس عذاب میں ایک دنیا کی رفتہ ہے ہم ابھی اس سواقف نہیں دیں کفر کی دنیا میں اگر آپ کبھی کسی کے حال سنیں تو کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جو ان کو مثلاً تنہائی کا عذاب اللہ وقت اب مسلمانوں کو ابھی تنہائی کے عذاب کا تجربہ نہیں ہے کفر کی دنیا میں تنہائی کا عذاب سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے ان کا بڑھاپا اتنا عبرت ناک ہوتا ہے کہ حیران ہوتے ہیں پس یہ جوانی کے چالیس سال ہچار سال مسلمان اڑالو جی بھر کے پھر اس کے بعد آجے سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اولاد ہوتے ہوئے بھی انزلیں ملتے ہیں اکلے دو مہن بھی نہیں ہیں مکان میں رہ رہے ہیں نوجوانوں سے بات کرنے کو ترشتے ہیں کہ کوئی نوجوان بچہ ہم سے بات کر کہ بات کرنے والا نہیں اس لئے ایک خود کہتے ہیں میں ایک دفعہ اسٹریہ سے واپس آ رہا تھا سندگر تو جہاز میں ایک نوجوان جوڑا جس کی شادی ہوئی تھی ہنیمون کے لئے نکل رہا تھا وہ سنگاپور کے طرف تو وہ بھی بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے دو تو میعویو ہوتے اور ایک تیسرا کوئی مسلمان لڑکا ساتھ بیٹھ گیا وہ باتوں نہیں بڑھا تھا کوئی مسلمان اس میں بیٹھتے ان کے ساتھ باتیں کرنی شبی کر دی تو لگتا تھا کہ کوئی بزنس میں ان قسم کا بند ہے اور بزنس ٹھپ پہ نکلا ہوا تھا سیال کوٹ سائیڈ کا تھا اب اس میں خوب پاتے تھے ان سے شروع شروع میں افیر میں جب خوب کھل گئے تو اس میں ان کی یہ کہ حسن جبوچا اچھا تمہاری اچھی اندرس میں گئے شادی ہو گئی یہ بتاؤ تمہارا فیچر پلان کیا ہے تم کتنی اولاد پسند کر کے ہو کتنے بچوں کا پلان انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آتس میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم بچے پیدا ہی نہیں ہونے نہیں پیدا ہی نہیں ہونے نہیں تو اس نے کہا کیوں اولاد کے بغیر تو زندگی نہیں ہوتی اچھی وہ کہنے لگے نہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کتہ پالیں گے اس لیے کہ کتہ وہ حضار ہوتا ہے اولاد دیو صاحب موسیقی